سابق وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں کہ میں 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن اور بات پر قائم ہوں آپ کو پتا لگ جائے گا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں شیخ رشید نے کہا ہے کہ میں 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن اور بات پر قائم ہوں آپ کو پتا لگ جائے گا انہوں نے کہا کہ اس طرح منشیات فروشوں کو نہیں پکڑا جاتا جس طرح پارلمنٹ سے ایم این ایز کو پکڑا گیا انہوں نے کہا کہ سپیکر کا ضمیر زندہ ہے تو اسطیفہ دیں انہوں نے کہا کہ پچاس عرب روپے کا بجنی پر مزید ٹیکہ لگا دیا ہے عوام کو اور مار رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو پسند ہے ان کو ریمانٹ نہیں دیا جو نا پسند ہیں ان کا ریمانٹ دے دیا گیا شیخ رشید نے کہا کہ سولہ ماہ ہو گئے کوئی چالان پیش نہیں ہوا یہ بیس سال تک فیصلہ نہیں ہو سکتا کچھ بھی ضمیر سپیکر صاحب کا زندہ ہے تو اسطیفہ دے ورنہ کوئی ممبر ان کے خلاف ادم اعتماد پیش کرے ایک ممبر بھی ادم اعتماد پیش کر سکتا ہے بے شک وہ ناکام ہو جائے اور آج پچاس عرب روپے کا ترتالیس کچھ ایک اشاریہ پچتر روپے فی یونٹ بجلی پر اور ٹیکہ لگا دیا ہے مردوں کو اور مار رہے ہیں مرہوں کو اور مار رہے ہیں اور یہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے کہ بعض جن کی ایف آئی آر ہیں جو پسند ہیں ان کو ریمانٹ نہیں دیا ان کو گھر بیج دیا جو ناپسند ہیں ان کا ریمانٹ دے دیا گیا ہے چودہ میرے خلاف یہاں پہ کیسز ہیں جی اس عدالت میں دہشت کر دی گئے میں یہاں موجود ہی نہیں تھا ابھی تک کسی سولہ اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں کوئی چلان پیش نہیں ہوا اس کا مطلب ہے یہ بیس سال کا پروگرام ہے ہزار سے زیادہ کتنے کیس ہیں را کتنے لوگوں کے ہیں یہاں ساڑھے سات سو لوگوں کے کیسز ہیں جو دس پندرہ سال تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ تین ہزار جہاں بچیاں پڑتی تھی وہاں تین سو بچیاں نہیں پڑتی یہ ملک تباہ و برباد ہو گیا ہے یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور غریب آدمی زندہ مر گیا ہے اور کسی کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بچارے غریب دہاڑی بیلے مزدور ہیں ان کو تو کیسوں سے نکال دیں جو جن بچاروں کی ایک دہاڑی دہاڑی کے مزدور ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیا جائے اور باقی اس ملک کا سکون اس ملک کا امن اس ملک کی معیشت آئی ایم ایف نے اگلی تاریخ میں بھی پاکستان کا نام جو آیا جنڈے پر نہیں رکھا ہوا جو مرضی کر لیں قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیئے جو قدم یہ اٹھاتے ہیں ملک صاحب آٹھ تاریخ کو راولپنڈی اسلام آباد میں دو موتیں ہوگی کیونکہ ڈبل ون ڈبل ٹو بھی نہیں چل سکی اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں کہ آٹھ تاریخ کو جس نے کنٹینر لگائے صرف مری روڈ پہ چار کنٹینر تھے انتیس تو اتر تھے نا اور خیابان کی گلیوں تک میں کنٹینر لگائے گئے جبکہ راولپنڈی سے کوئی جلوس نہیں گیا مری روڈ پہ چار کنٹینر لگانا میں سمجھتا ہوں ظلم عظیم ہے کہ جہاں سے کوئی جلوس نہیں گیا اور جہاں کئی لوگوں نے حمد کر کے کنٹینر اٹھائے جو جلوس والے تھے ان کا راستہ تو روک نہیں سکے سو یہ نلائک ہیں ناہل ہیں نکمے ہیں نکٹو ہیں میں تیس ستمبر تک قائم ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ بری طرح نکام ہیں یہ مساکہ جمہوریت کرنے جا رہے ہیں جمہوریت کانسیچوشن ایوی نیو پہ ننگی ہو گئی ہے جمہوریت بے لباس ہو گئی ہے جمہوریت جو ہے وہ اس نام کی کوئی چیز اس وقت موجود نہیں ہے سو میں بڑوں سے بات کرتا ہوں جو اصل حکومت ہے میں اصل حکومت سے بات کرتا ہوں خدا رسول کے واسطے جو لوگ دھیاڑی علے ہیں ان کو کیسوں سے نکال دیں ان کو کیسوں سے نکال دیں مزدور ہیں ان کے کس طرح دھیاڑی نہیں لگے گی اور جو لوگ آپ کے آپ کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہیں لوگوں کو ساری سمجھ آئے لیکن حالات کے آتوں مجھوئے ہیں میرے دوست ہیں میں ان کے بارے میں دو جواب ہیں میں جناب ابھی چالیس دن کا چلا کٹا ہے اس سے بہتر تھا میں جیل میں چار سال قید کٹ لیتا چالیس دن کا چلا کسی نے کٹا ہم دردوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ جن کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا ان لوگوں کے مخالف بات نہیں کبھی کروں گا جن کے ساتھ میری دوستی تھی جنہوں نے میرا چالیس دن مجھے چلا کٹا ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ چاروں صوبوں میں جمہوری راہ جائے چاروں صوبوں میں جمہوری راہ